السلام علیکم چار ایسی غلطیاں جو ہمارے معاشرے کو اور ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں انھی غلطیاں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور آپس میں نفرتیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ غلطیاں بتائیں اور ان کا علاج بھی بتایا تاں کہ ہم ان غلطیاں سے بچیں اور اپنے گھروں اور معاشرے کے اندر سکون لائیں سب سے پہلی غلطی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک دوسرے سے نفرت مت کرو آج کل نفرت کتنی عام ہے ایک ساگہ بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ اور پھر یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں گھر تباہ ہوتے ہیں ہنستے ہوئے گھر منٹوں میں وہ جڑ جاتے ہیں محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور نفرت میں بے چینی ہوتی ہے نفرت کرنے والا خود بھی چین میں نہیں ہوتا اور دوسرے کو بھی چین میں نہیں رہنے دیتا دوسری غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو حسد کیا ہے اگر آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں جلن ہوتی ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اللہ کرے اس کے پاس یہ چیز نہ رہے کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھئی اچھا گھر دیکھا کسی کے لائف سٹائل اچھا دیکھا اور دل میں یہ سوچا کہ اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حسد ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کے ایسے ہی کھاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے حسد کرنے کے بعد انسان کی ساری نیکییں ضائع ہو جاتی ہیں اور تیسری غلطی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سنتے اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اگر آپ کسی بندے سے ناراض ہیں اور وہ بندہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اس سے راضی نہیں ہوتے تو اس سے بچ جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو اور چوتھی غلطی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو آپ اس میں بائی بائی بن جاؤ مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اس میں بائی بائی بن جاؤ جیسے ایک بائی کے دل کے اندر دوسرے بائی کے لئے محبت ہوتی ہے نیکی کا جذبہ ہوتا ہے ایسے ہی آپ اس میں بن جاؤ ایک مسلمان کا دکھ دوسرے کا بھی دکھ ہو اور ایک دوسرے کی خوشیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو کوشش کریں آپ خود اس سے معافی مانگیں اور اس کو راضی کر لیں کیونکہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا ان چار غلطیوں سے بچنے کے بعد ہم اپنے معاشرے اور گھروں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اجڑنے سے بچا سکتے ہیں ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو مانیں اور اس پر عمل کریں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاں کہ دوسروں کا بھی نفع ہو اور چراغ جنت چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن ضروران کریں السلام علیکم